اسلام علیکم آج آپ کے لئے جو ہےنا ایک لوگو کی ایڈیٹنگ کا ٹوٹوریل لے کر رہے ہیں جا سکے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو ایک لوگوز نظر آ رہے ہیں اگر آپ بھی اس طریقے سے جو ہےنا کنگ والے لوگوز بنانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپریٹ دیکھنا ہے اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ لوگو کے اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ لوگو جو ہے ہم نے پیگزا لائب کے اوپر بنانا ہے سب سے پہلے آپ اپنی پیگزا لائب کو او چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے یہ نیو ٹیکسٹ ہے اس کو کرنا ہے डیلیٹ تو یہ اوپر ڈیلیٹ کی اوپشن میں آئیں گا اور یہاں سے کا دیں گے delete delete کرنے کے بعد یہ three dots ہے آپ نے three dots میں آنا ہے image size ہے image size میں آنا ہے اور یہاں سے اس کی آپ نے image size جو ہے نا width اور height change کا لینے ہے width ہے اس کی 7 رکھنی ہے اور height جو ہے 1280 رکھنی ہے تو ہم یہ change کر لیتے ہیں تو width ہم اس کی 7 رکھتے ہیں اور اس کی height جو ہے نا ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں 16 اور کر دیں گے okay okay کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اب آپ کو یہ fourth number پر ایک option نظر آ رہے ہیں آپ اس پر click کریں گے اس کے بعد رہے mist ہے کرٹر کا اپشن میں آئیں گے پھر یہ ہے کرٹر ہے کرٹر میں آئیں گے اور یہاں سے آپ white color select کریں گے واaleb sidoرے کے بعد okay کریں گے okay کرنے کے بعد یہ تھا Waterborne عائی abusive ہے transfer 蘋لہ عائی کان میں آئیں گے shape ہے mir prestid Dieuگے اور یہاں سے جانب آپ نیچے آکے اس کی shape kannar جانب جو puzzled کر لیمے جو کلر آپ لگنا چاہے لگا سکتے ہیں ہم اس وقت black لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد فنگر کے ساتھ اس طریقے سے اس کو بڑا کر لیں گے اور یہاں پہ کر لیں گے آپ ایجسٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے ایجسٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل آپ کو درمیان میں نظر آئے اور اس کے بعد کر دینے ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ آپ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی ایجسٹمنٹ آپ بالکل اچھے طریقے سے کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے کچھ رائٹ کرنا ہے جو وہ اپنے لوگوں میں رائٹ کرنا ہو تو یہ ایک کی اوپشن میں آئے گے ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ میں آئے گے ایڑیٹ ہے ایڑیٹ میں آئیں گے اور ادھر سے جو جو یہاں ہم کچھ بھی رائٹ کل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جو ایسے لکھتا ہوں اس کے بعد ساپیس دے کے یہاں پہ کچھ اور لکھ لیں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم آرلائٹ کر لیتے ہیں تو اپنے دونوں الفاظ آپ نے بڑے رائد کرنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد اسے سیلیک کر کے آپ نیچے لے آئیں گے اب نیچے لے آنے کے بعد سب سے پہلے جو اگر آپ اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کر کے یہاں پہ رکھ لیں گے اب آپ ان اپشن میں آ جائیں گے آگے سب سے پہلے آپ نے اس کا کرلر چینج کرنا ہے یہ کیلر کے اپشن میں آئیں گے یہاں سے آپ نے بلیک کلر کرنا ہے select black select کرنے کے بعد آپ کے دونوں یہ جو alpha beta ہیں black میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں یہ آپ کو s اور r نظر آ رہا ہے جہاں پہ red arrow کا نشان ہے تو آپ s کو select کریں گے اور یہاں پہ اس کو آپ کر دیں گے white اب دیکھیں s الہیدار کلر کا ہو گیا r الہیدار کلر کا اس کے بعد کریں گے ok ok کرنے کے بعد پھر آپ آگیا جائیں گے آگے آپ کو a b font کا option نظر آگا a b font میں آئیں گے اور یہاں سے my font میں آ جائیں گے my font میں آنے کے بعد یہاں پہ بہت سارے font ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی font select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ font نہ ہو تو بائیس او فونٹ آپ اپنی پگزل ایم میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ دیکھ لی جائے گا کہ آپ کس طریقے سے پگزل ایم میں بائیس او فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی بھی font select کر سکتے ہیں ہم یہ font select کرتے ہیں اور کر دیں گے ok اوکے کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اب جو ہے نا ہم نے اسے تھوڑا سا size بھی اس کا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے کر لینا ہے adjust تو اس کی adjustment آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے set ہو کے آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے کچھ اور write کرنا ہو تو وہ پہلے کر لیں گے ایک option میں آئیں گے text میں آئیں گے edit میں آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا ہم لکھ لیتے ہیں saloo ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم ملک saloo ملک write کیا ہے اوپر یہ double t کا option ہے double t کے option میں آئیں گے یہ جو ہے ہمارے اس طریقے سے font change ہو گئے اور اس کے بعد کریں گے ok ok کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اب آپ ان options میں آ جائیں گے آگے آگے جو ہے نا سب سے پہلے آپ اس کا color کے option میں آئیں گے اور اس کا بھی color change کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کا black color select کر لیتے ہیں اسے کر دیں گے white white کرنے کے بعد ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد پھر آپ ان options میں آگے آئیں گے آگے جو ہے نا آپ کو ab font option نظر آئے گا ab font میں آئیں گے اور یہاں سے my font میں آگے کوئی بھی آپ font select کر لیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک font ابھی select کر کے لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہم font select کر کے لے آئیں اب آپ اسے جو ہے نا اس طریقے سے یہاں پہ کر لیں گے adjust اس کی adjustment اچھے طریقے سے کر لیں گے اگر آپ کے پاس finger کے ساتھ اس کی adjustment اچھے طریقے سے نہ ہو تو آپ ان options میں جو ہے نا آپ کو ایک option نظر آئے گا یہاں پہ position کا ٹھیک ہے تو position پہ آپ click کریں گے اور اس کو جتنا آپ set کرنا چاہیں یہاں پہ line سے کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ ان options کو click کر کے دیکھیں side پہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے درمیان میں adjust کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اسے adjust کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اوپر والے کو بھی ہم select کرتے ہیں position کے option میں آئیتے ہیں اور اس طرح سے بھی اس کو کم کر کے درمیان میں adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے اپنے crown کو add کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پلس والا icon ہے پلس والے icon میں آئیان میں آئیں گے یہاں پہ میرے پاس crown والی pick ہے تو اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ نے download کر لینا ہے اور select کر کے لے آنا ہے تو ہم یہ select کر کے لے آتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اب کیا کرنے ہیں آپ نے اس کو half یہاں سے select کر کے half یہاں پہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی adjustment آپ نے اس طریقے سے half کر لینا ہے اور کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ اسے سمال کریں گے اور یہاں پہ لے آئیں گے اب آپ یہ درمیان والا option ہے اس کو select کریں گے اس کے بعد ان اپشن میں آ جائیں گے آگے آگے آپ کو ایک اپشن ادھر آئے گا ایریز کلر کا تو آپ نے ایریز کلر کو سیلیک کرنا ہے اور اسے کر دینا ہے انیبل ٹھیک ہے انیبل کرنے کے بعد جو ہے نا اب آپ یہاں پہ کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ اسے فنگر کے ساتھ سمال کر کے جو نا یہاں پہ کر لیں گے ایجیسٹ اسے بلکل درمیان میں آپ نے ایجیسٹ کر لینا ہے اب دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ کے پاس بلک حصہ اس کا ایجیسٹ ہو چکا ہے اب اسی کو آپ کلک کریں گے یہ کوپی کا اپشن ہے کوپی کے اپشن میں آئیں گے اب اس کے بعد جو آپ یہ کراپ کا اپشن ہے کراپ کے اپشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے کراپ کے اپشن میں آنے کے بعد آپ یہاں سے اسے سیلیک کر کے اس طریقے سے بڑا کر لیں گے اب اس کے دوسرے حصے کو آپ کر لیں گے کراپ اس طریقے سے ٹھیک ہے کریں گے اور کردیں گے ان اپنے کے بعد پھر آپ کے ان опشن میں آ جائیں گے آگے آپ کو تیکسٹ کلر کا explosion اظر آ رہا ہے تو تیکسٹ کلر میں آئیں گے اور اسے کریں گے انیبل کرنے کے بعد نیچے آئیں گے اور اس کا کلر آپ کر لیں گے اس وقت وائٹ اور یہاں پر کر دیں گے اکی اکی کرنے کے بعد اب آپ اسے نیچے یہاں پر ایجسٹ کریں گے تو اس کی ا تو اے جسٹمنٹ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے اگر اس کا سائز چھوٹا بڑا جہاں پہ ہو تو وہ اپنے فنگر کے ساتھ اچھے طریقے سے adjust کر لینا ہے تو ہم اسے اچھے طریقے سے adjust کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنا crown بھی set کر لیا ہے یہ بھی لکھ لیا ہے نیچے کچھ اور آپ write کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو لکھنے کا آسان سا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو click کریں گے یہاں پہ copy کریں گے اور یہاں پہ آپ write کر لیں گے تو میں یہاں پہ کچھ بھی write کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو legends اس پہ ہم write کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم بڑے سائز میں کر لیں گے اور کر دیں گے ok ok کرنے کے بعد ہم select کر کے نیچے لے آتے ہیں اب آپ in options میں آگے آکے سب سے پہلے آپ اس کے color کے option میں آگے color کے option میں آگے اسے half کو آپ نے white کر لینا ہے اور half کو آپ نے black کر لینا ہے تو ہم اس کے دوسرے half اسے کو black کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیں گے ok ok کرنے کے بعد پھر آپ in options میں یہ position کا option ہے position کا option میں آئے گا اور اسے اس طریقے سے کم کر کے آپ اسے ان پر adjust کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کریں گے ok کرنے کے بعد دوستو دیکھیں ہمارا ایک اچھا سا logo create ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے easily اپنا king والا logo create کر سکتے ہیں اب اسے آپ نے جو save کرنا ہے تو saving میں تھوڑی سی change کرنی ہے نہیں تو آپ کے پاس صحیح طریقے سے save نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے save as image میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے اسے save to gallery نہیں کرنا اگر ایسے کریں گے تو یہ آپ کے پاس بھلا رہا ہوگا صاف نظر نہیں آگا یہاں پہ اوپر آپ کو custom کا option نظر آ رہا ہے آپ custom کے option میں آئیں گے نیچے یہ ultra نظر آ رہا ہے تو آپ ultra پہ click کریں گے اور آپ اسے کھا لیں گے save to gallery save to gallery کرتے ہیں یہ آپ کے پاس save ہو جائے گا گیلری میں اور بہت ہی amazing سا یہ logo نظر آ رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اور چینل کو subscribe کرنا ہے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنے دوست کو اجازہ دیں اسلام علیکم